سفاتے ہیں این بیت تمہاری محبت کو اللہ علیہ وسلم پر فرض کر دیا ہے تمہاری لیے یہی عزاز کافی ہے تمہارے لیے یہی عزاز اور فخر کافی ہے اللہ نے تمہاری محبت کو مومنوں پر فرض کر دیا ہے اس لیسا میں یہ رقاہ آلِ بیت کے ساتھ جب اتنا محبت کرتا ہے ان کی اقیدت ان کے ساتھ محبت کرتا ہے کہ ترانے گاتا ہے دانی بسم اندر ترانہ سبھنے پر عزتوں سے نواز دیکھتا ہے آپ گھناز کے اعداد میں کیونکہ مسئلہ عزبط کے یدید کے پتا وہ یہ چاہتا تھا کہ امام حسین کی ذات مٹ دا ہے اور مسئلہ آج کے ہی جیدید تو قبی ہے وہ دور کے یدید کا مسئلہ ذاتے ہوتے تھا اور آج کے یدیدوں کا مسئلہ دکھے ہو جائے نہ وہ دور کے یدید ذاتے ہوتے رہن کو مٹا سکے نہ اس دور کے یدید متے رہن کو مٹا سکے کیوں عظم اللہ آلے نبیل بول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں عظم اللہ آلے نبیل بول نہ جانا جو محمد کرتا ہے میرے مصطفیٰ نے مرمایا قیامت کا دلوں گا سب اسے پہلے اللہ سب اسے پہلے میں جنت میں داخل روں گا اس کے بعد عظم اللہ آلے نبیل بول نہ جو مرائے کو جو میرے مصطفیٰ کی عظمت کا دلوں گا قیامت والے دن اللہ نے آلے نبیل پیچھے پیچھے جنت میں دا کر مرمائے گا میں جو آن کے ساتھ پیار کرتا ہے تیامت والا دن ہوگا آگے مصطفیٰ ہوگے پیچھے علیہ اللہ علیہ السلام پیچھے حسین و جمعہ پیچھے امام حسین علیہ السلام پیچھے سیدہ اینار اور پیچھے پیچھے مصطفیٰ آن کے ساتھ پیار کرنے والے ہوگے ہماری محبت کے تشریف تاہیم پر اقناق سے خطیب آدم عدرت علامہ محمد خلر محبوت بریشی صاحب مدیب کی صاحب آئیم پر ان کو مرمائے بات تشریف کرنا ہوں